اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیو لیکوکنگ آج ہم بنائیں گے بیس پائے بہت ہی زبردست قسم کے رسٹورن سٹائل آج ہمارے پائے بنیں گے اور میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ پشاوری پائے کے ریسپی ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور صبح ناشتے میں کھائے جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم مسالے کی پوٹلی بنائیں گے مسالے کی پوٹلی بنانے کے لیے آٹھ سے دس جو ہے ہم لحسن کے لیں گے اور اسے ایک ململ کے کپڑے کے اوپر ڈالیں گے ساتھی ہم لیں گے سابت گرہ مسالہ جس میں تیز پتہ دارچینی چوٹی لائیچی بڑی لائیچی بادیان کے پھول سانف سابت زیرہ اور کالی مرچے ہیں وہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً آٹھ سے دس عدد سابت لال مرچے اور ہم پورٹلی کو اچھے سے باندھ لیں گے جو اس میں مسالہ میں نے یوز کیا ہے وہ نارمل سابت گرہ مسالہ ہے جو کہ پیکٹس میں ملتا ہے تو آپ اس کا ایک ٹیبل سپون بھر کے یوز کر لیں اب ہم ایک دیچ کی لیں گے اور اس میں ہم پائے ایٹ کریں گے پائے اچھے سے ساف سترے دھولے ہوئے پائے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ دس منٹ کیلئے پائے کو گرم پانی میں بھگو کر رکھیں تو اس سے یہ ہے کہ بہت اچھے سے یہ صاف ہوں گے اور بہت ہی صحیح بنیں گے یہ سارے پائے ہم نے اس میں ڈال لیے ہیں اب میں اس میں گوشت ڈالوں گی یہ بونکا گوشت ہے یہ اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک کلو دو عدد ہمارے پائے تھے بڑے والے جسے ہم نے کٹ کر لیا تھا اور ایک کلو ہمارا گوشت ہے اس میں ہم مسالے کی پورٹلی رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں حضب زورت پانی ایٹ کریں گے کافی سارا پانی ہم نے اس میں ایٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پکانا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے یا جب تک کہ یہ گل نہ جائے تو اسے ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے پہلے کے دس منٹ ہم نے اسے پکا لینا ہے اور جو اس کے اوپر یہ اس طرح کر کے ایمپیورٹیز آئے یا پھر اس طرح کر کے جو یہ بلیک بلیک سے ایمپیورٹیز ہیں یہ ہم ہٹا لیں گے اب ہم اس میں انینز یعنی پیاز ایٹ کریں گے دو عدد لارڈ سائز کی اور پھر میڈیم سائز کی تین عدد آپ کٹ کر کے اس کے بیچ میں ڈال لیں ساتھی ہم نمک ڈالیں گے حضب زائقہ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے پہلے کے دس منٹ ہم نے اسے پکا لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً تین سے چار گھنٹے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پائے ہمارے پک گئے ہیں اور گوشت بھی اس میں اچھے سے گل گیا ہے اب جب اس کی یہ مسالے کی پوٹلی ہے یہ ہم اسے الگ کر لیں گے ہٹا لیں گے اب ہم ایک برطن میں گھی گرم کریں گے گھی یا آئل آپ اپنی ضرورت کے ساب سے لے سکتی ہیں میں یہاں پہ ون کپ کے قریب گھی لے رہی ہوں ہم اس میں ادرک لحسن کا پیس ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون بھار کے اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً 5 سے 6 عدد ہری الائچہ ڈالیں گے ساتھی ہم 2 سے 3 عدد تیز پتے ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچوں کا پیس ڈو ٹیبل سپون اور اسے فرائے کریں گے اب ہم اس میں مسالے اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس میں صرف مرچ کا پاودر 1 table spoon ہم اس میں ڈالیں گے healthy powder یاد رکھیں کہ جو flame ہے وہ ہمارا slow ہونا چاہیے ورنہ مسائلے جل جائیں گے curry powder یعنی جو normal silent masala ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 table spoon zero powder ہم اس میں ڈالیں گے 1 table spoon dhnia powder ہم اس میں add کریں گے 2 table spoon اور اب ہم اسے فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اسے لو آنچ پر فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے ایک کپ کے قریب اور اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم دہی اور مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالہ بھون جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آئل اس سے الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں فرائے کی ہوئے پیاز ایٹ کریں گے یہ دو عدد فرائے کی ہوئے پیاز تھے جس کی ریسیپی میں آپ کو دی چکی ہوں اس کو میں نے کرش کر کے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم مسالہ بھونیں گے اچھی طرح سے ہم نے پانچ منٹ کے لیے سے بھوننا ہے بیچ بیچ میں ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اگر مسالہ جل رہا ہو تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں پائے ایٹ کریں گے اور ساتھی یخنی ایٹ کر دیں گے گوشت بھی ہم نے اسی میں ایٹ کر لیا ہے جو ساری یخنی تھی وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون کسوری میتھی کرش کر کے ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اور 2 ٹی سپون تازہ گرائنڈ کے ہوئی تازہ گرائنڈ کے ہوئے گرہ مسالہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 2 ٹی سپون اور اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر جب تک کہ یہ اچھے سے تھک نہ ہو جائے ایک گلاس میں ہم پانی لیں گے 3 ٹی سپون اور اس میں 2 ٹی سپون ہم کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے ایک فرائنگ پین میں ہم تقریباً ایک کپ ہاف کپ آئل گرم کریں گے اور اس میں ہم مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے اسے جلانا نہیں ہے پانی ہم اس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ یہ جلنے سے بچ جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ہماری تری تیار ہے اب ہم اس میں سے آدھا اس کے اوپر ڈالیں گے یاد رکھیں کہ جو نیچے مرچوں کا پیسٹ ہے وہ ہم نے اس کے اوپر نہیں ڈالنا جو اس کے اوپر ریٹ کلر کا آئل آ جائے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے اور یہ پائے ہمارے تیار ہیں اس کے اگر آپ چاہے تو آپ ہڈیاں الگ کر لیں جو صبح ناشتے میں ملتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ جو اس میں گوشت ہے تو وہ گوشت کو ریشہ کر کے اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اوپر اس میں جو پائے ہیں وہ ڈالتے ہیں ہڈیاں اس کی الگ کر لیتے ہیں اور جو اس میں نلی ہوتی ہے تو اس میں سے گودہ نکال کر گودہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور اوپر تھوڑی سی اس کی تری ڈال لیتے ہیں تو میں بھی کچھ اس طرح کر رہی ہوں کہ میں بال میں میں نے گوشت اٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں پائٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تب ہڈیا اس میں سے ہٹا لیں ساتھ ہی ہم سوپ ڈالیں گے اس میں جو اس کا سارا سوپ ہے وہ ہم سائٹ پر اس کے ڈالیں گے اور اس کے اوپر جو تھوڑا سا آئل ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ آئل کو چھان بھی سکتی ہیں تاکہ اس کے جو نیچے مرچوالا پیسٹ ہے وہ نیچے رہ جائے اور جو اس کا آئل ہے وہ اوپر آ جائے اس طرح کر کے ہم اس کے اوپر آئل ڈال لیں گے اور یہ ہمارے پائے تیار ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ